بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی جیسی نرمو ملائم ہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے ہم توڑیں گے نا پوری بلکل اس طرح سے ٹوٹ جائے گی کیا ٹپس اور ٹرکس آپ فولو کریں گے جس سے پھولی پھولی سے بنے گی نرم بنے گی اور ٹوٹے گی بلکل بھی نہیں بس انگریڈینٹ جو ہیں وہ بہت سیمپل ہیں لیکن آپ نے ٹپس کو گوڑ سے سننا ہے کیا آپ ٹرکس اپنے اس میں یوز کرنی ہے جس سے بلکل زبردست بنتی ہے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو وہ بھی پاک ریسپس کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے بیل کے آئیکون کو پرس کر کے اسے وال پر کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک ایزلی پہن سکیں سو لیل سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرما گرم مکھئی کی روٹیاں بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا مکھئی کا آٹا یہ ہم نے آدھا کلو مکھئی کا آٹا لیا ہے یہ ہمارے پاس خالص آٹا ہے اور آپ سوچ رہوں گے کہ یہ ٹوٹ جاتی ہے روٹی لیکن بالکل نہیں ٹوٹے گی اس سے اس میں ہم ایک سپیشل انگریڈینٹ یوز کریں گے جس سے نہیں ٹوٹتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک برطن میں ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کلو مکھئی کا آٹا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو ہلکا سا ہم پھیلا لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس گندوم کا آٹا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک مٹھی ایڈ کر دینا ہے تقریباً آدھا کپ یہ ایڈ کریں گے اور اسے ہم نے مکس کر لیے جب ہم یہ والا آٹا یوز کرتے ہیں گندوم کا آٹا تھوڑا سی اماؤنٹ میں ہم یوز کریں گے نا تو ب ایڈ کریں گے اس میں اسے ٹیسٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا پس ہم نے تھوڑا سا یہ ایڈ کر دینا ہے جتنی مکھئی کی آٹے کی کونٹیٹی اس سے ہاف بھی نہیں اس سے ہاف سے بھی کم تھوڑا سا بس ایڈ کرنا ہے یہ ایک مٹھی ہم نے ایڈ کیا اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے یہ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے جیسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہلکا ہلکا گرم ہے ہیٹ جیسی آرہی ہے تو یہ ہم نے ڈال دینا ہے اور دوٹ ہے وہ ہم نے بلکل صافت کونٹی تو آرام آرام سے آپ نے کوئی چل دی نہیں ہے آرام آرام سے بس آپ نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا دینا ہے اور یہ ہم نے پانی ڈال دیا پانی جو ہے وہ ہم نے اس میں زیادہ ڈال لیا کیونکہ ہمیں صافٹڈا چاہیے تو یہ اس طرح سے ہم نے اس مسل لینا ہے یہ دیکھیں ایک پہلے مٹھی بنائیں گے اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے مسلیں گے تاکہ سارا جو پانی ہے وہ اس میں امزورب ہو جائے ہیں یہ ہم نے کر لیا تو یہ ہمیں پانی ابھی بھی کم لگ رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم اس میں اور ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم اس پہ پانی ایڈ کر دے جائیں گے اور اب ہم نے دوبارہ سیسے مسل لینا تو یہ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ڈو بلکل تھیار ہے تو ریڈی ہو گئی ہے لیکن ہم نے پھر بھی اس میں دوبارہ پانی ڈالنا ہے کیونکہ سوفٹ کرنی ہے اور جتنی یہ سوفٹ ہوگی بلکل نہیں ٹوٹتی ہے یہ آپ نے ٹپ نوٹ کرنی ہے کہ پہلے اگر ہم گندوم کاٹ ڈالیں گے تو اس سے نہیں ٹوٹے گی نیم گرم سے سوفٹ بنتی ہے اور دو بلکل سوفٹ ہونی چاہیے تاکہ بلکل نہیں ٹوٹے تو یہ ہم نے اور پانی ایڈ کر دیا اس کو ہم نے دوبارہ سے مسل لینا ہے تاکہ یہ بھی اندر ہو جائے اور اب ہم اس آٹے کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اکٹھا کر لیا اور یہ ہمارے پاس بلکل سوفٹ ڈو بلکل ریڈی ہو گئی یہ دیکھیں اتنی سوفٹ ہے اس کی آپ سوفٹنس چیک کر لیجئے گا اس طرح سے ہم اس میں فنگر ڈالیں گے تو یہ بلکل شیپ بن جائے گی اتنی سوفٹ آپ کو یہ دو چاہیے سوفٹ لے رہی ہیں تو یہ ہماری دو تیار ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک پیڑا لے لینا ہے مکری کی روٹیاں اگر آپ نے چتنے سائز کی بنانی ہوتنے آپ کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی اور موٹی بنائی جاتی ہیں تو یہ ہم نے تھوڑا سا پیڑا لیا اس کو ہم نے رول کر لینا ہے سوفٹ ہے تو ہلکے آتوں سے اس کو ہم کریں گے اور اسے ہم بیلیں گے یہ کچھ لوگ رومال کے اوپر رکھے بیل لیتے ہیں تاکہ چپ کے نا تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ ہم نے گھی کا پیکٹ لیا جس میں گھی آتا ہے ویجریبال آئل جیسے ڈالڈا سوفی اس طرح کی ہوتے ہیں ہیں تو آپ اس طرح یہ سکتے ہیں وہ چھوٹی چک نا ہوتے ہیں کہ یہ چپکتی بھی نہیں ہے ہم نے اس てرہ سے پرس کر لینا ہے اور یہ ویلکل$ بھی نہیں تو یہ ہم نے اس طرح سے بیلا ہی ہم نے پتلا کر لیا ہی تاکہ اچھی طرح سے یہ اندر سے باat پہ دیں بڑھشی نہ رہے ہم نے اس طرح سے دیوہ پہ ڈال دینا ای لگjat آرام سے آرام سے نطار رہی ہے، بیلکل یہ دیکھیں یہی ہے وہ جو ہمارا پہ بلکل چھٹنا ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے توے پہ ٹال دی اس کی ہم نے ایک سائیڈ پہ سیک لے اور اب ہم دوسری سائیڈ پہ پلٹ دیتے ہیں تو اس پہ بھی اچھا اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اس پہ گھیڑا لیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے اور اس کو پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی زبردست چٹک پٹک ہو رہی ہے اور یہ آپ نے دیکھنا ہے پھول رہی ہے یہ دیکھیں پھول رہی ہے تو اس طرح کی پھولی پھولی مکعی کی روٹیاں کے لیے جو ٹپس ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ضرور آپ نے فولو کرنی ہے تو آپ کی بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے گا دوسری سائیڈ ضرور چیک کیجئے گا کتنی براؤن پنک پنک سی کرسپی کرسپی سے نکلے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی یلو یلو سی اور بالکل براؤن کرسپی سی ہو گئی ہے یہ خوشبودار ہماری روٹی بنی ہے نا مکعی کی روٹی بہت زبردست ہے تو ہم نے ایک سائیڈ کو بھی کوک کر لیا اب اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں دیکھیں اسی طرح ہم نے دوسری روٹی ڈال لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے اس طرح سے کور اتار لینا ہے آسانی سے کور اتر گیا کوئی بھی چپک نہیں رہا ہے امال ہو تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں ویسے کور use کریں گے نا تو اور بھی اچھا ہو جائے گا آپ کو گھی لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نہ کوئی آٹا لگان کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ پہلے سے ہی چکنا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ پلٹ لیا اس کو ہم نے گھی لگا لیا اب ہم اس کو بھی اس طرح سے ہلا لیتے ہیں اور ہم رومال سے پریس کرتے جائیں گے اس سے پھول جائے گی اچھی سی فلیم ہم نے رکھا ہے بالکل میڈیم میڈیم فلیم پہ آپ نے یہ روٹیاں بنانی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی پھول گئی ہے اتنی زبردست بنی ہے جو پہلی والی تھی نا اتنی زبردست بنی تھی اور یہ ہمارے پاس دوسری والی بھی بن کے تی تیار ہو گئی ہے اس سے آپ ساکھ کے ساتھ اتنا زبردست ناشتہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے لگا لیا جتنا کی آپ چائے لگا سکتے ہیں ہم ایک ٹیبل سپون لگا رہے ہیں اور یہ ہم نے دوبارہ سایڈ پلٹ دی تاک یہ اچھی طرح سے پک جائے ہر سایڈ سے تو یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح ہم باقی روٹیاں تیار کر لیں گے تو اب ہم زبردستی روٹیاں ریڈی کرتے ہیں تب تک ہم درود شیف پڑھ لیتے ہیں تو ویورز مکعی کی روٹیاں بلکل تیار ہیں اور اب ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں جزاک اللہ ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور اگر نہیں تب بھی درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا جزاک اللہ تو یہ دیکھیں ویورز ہماری تیسری ہے یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اس پہ بھی بہت زبردست سا کلر آیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی جلدی ہم نے زبردستی روٹیاں تیار کر لیں ڈو بھی اتنی آسان ہے بنانا بس جلدی جلدی بنا سکتے ہیں اور پھلکل بھی نہیں ٹوٹتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پھولی پھولی سے بنی ہے اچھا سا کلر آیا ہے اس پہ تو مکھئی کی روٹیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اسی طرح ہم باقی ریڈی کر لیتا ہے آسانی سا بنا سکتے ہیں کوئی جب کو اجلدی نہیں کوئی آرام سے بس یہ زبردستی تیار یہ ہم نے مکھئی کی روٹیاں تیار کر لیں اب ہم اس کے ساتھ ساکھ ساکھ ہو تو کیا ہی بات ہوتی ہے مکھئی کی روٹیاں کے ساتھ ساکھ بہت زبردست لگتا ہے تو ہم ساکھ کو تڑکا لگا لیتے ہیں ساکھ کی جو ریسپی ہے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے گندلوں کا ساکھ تو وہ ہم نے آپ کو دیا ہے اس چینل پر ریسپی موجود ہے تو گندلہ ساکھ تے مکھن مکھئی کی جو ریسپی ہے وہ ہمارے چینل پر ہوتا ہے اس کا لنک آپ کو سکرین پر شو رہا ہوگا کلک کریں گے تو ویڈیو آجائے گی اور لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لائے جائے گا تو دونوں آپ کو لیکس مجھ جائیں گے آپ کلک کر لی رہے ہیں اور آپ ضرور دیکھیں گا یہ ویڈیو ساکھ ریڈی ہو گیا بس ہم نے اس کو تڑکا لگا ہے اس کے لئے ہم نے فرائی پین میں ایڈ کیا گھی دو سے تین چمچ اس میں ہم نے ایڈ کیا دو دیبل سپون بھر کے لسا ندرہ کا پیسٹ اور اس پیسٹ کو ہم نے فرائی کر لینا اتنی اچھی زبردست کشپو آتی ہے لسا ندرہ کے پیسٹ کی زبردست آتی ہے یہ ہمارا ساکھ بھی تیار ہے ہم نے فریزر میں رکھا تھا اس کے بعد ہم نے رون ٹیپریچر پر اسے رکھ لیا اور یہ ہمارا پاس ریڈی ہو گیا تھا اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے جو ہمارا لسا ندرہ کا پیسٹ فرائی ہو گیا تھا گولڈن گولڈن کلر آ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے اب ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر دیا اب ہم اسے مکس کر لیں گے یہ ہمارا جو ساگے بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں مکھان ایڈ کریں گے یہ ہمارا ہوم میڈ مکھان ہے یہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کی ریسپی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اس کے لئے آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے برابر والا بیل کا آئیکن ضرور پرس کرنا ہے تو یہ ہمارا سوفٹ سا مکھان بھی تیار ہے اب ہمارا جو ساگ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس پر ہم مکھان رکھتے ہیں تو یہ ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارا ساگ بھی تیار ہو گیا مکھان کی روٹیاں بھی ریڈی ہو گئیں یہ دیکھیں جی گرما گرم ساگ کی طرح زبردست اس کو تڑکا لگا ہے بہت زبردستہ گرین گرین کھلا ساگ تیار ہوئے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی اور یہ ہم نے نکال دیا اس پر ہم تھوڑا سا بھٹر اور رکھ دیتے ہیں یہ ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ہماری مکھان کی روٹیاں بھی تیار ہیں اس کے ساتھ لسی آپ لے سکتے ہیں تو اس کو آپ اندر سے دیکھیں یہ دیکھے گا کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست سوفٹ ملائی جیسی نا سوفٹ ہے ایک سائیڈ سے ہم توڑتے ہیں بلکل اس سائیڈ سے دوارہ توڑتی جاتی ہے یہ دیکھیں اور پھولی بھی ہے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک روٹی کی جو دو لیئرز کھولی ہیں نا درمیان سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھول گئی ہے اسی طرح کہ اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تو یہ ہماری تیار ہو گئی اب ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا گرمہ گرم روٹیاں ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو گرمہ گرم ساکھ کے ساتھ کیا ہی بات ہے تو ہم اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں بٹر بھی ملٹ ہو گیا اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے دکھنے میں تو بہت اچھا ہے ٹیسٹ میں دیکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزیدار ہے اتنی ٹیسٹی بنی ہے مکہی کی روٹیاں بہت ہی زبردست اور جو کندوم کا آٹا ہے نا اس سے کوئی اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہوئے بہت زبردست ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹی اور اتنی سوفٹ بنی ہے نا اور ساگ کوئی طرح زبردست سا تڑکا لگ ہے بہت ہی زبردست ہے آلہ کے سن کی بلکل پرفیکٹ ہے نہ کوئی چیز کم سے آدھا ہے آپ مکہی کے آتے گھونتے میں نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ میٹھی روٹیاں بھی بنا سکتے ہیں بہت زبردست ہے ماشاءاللہ اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے تو گرمہ گرم روٹیاں کوئی کھایا کھانے اس نے آپ کو ہر کوئی سینے آپ نے تعریف کرنی ہے کہ کتنی زبردست بنائیں تو اب ہم چاہ رہے ہیں گرمہ گرم روٹیاں اور ساگ کھانے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ فیملی فرز کے ساتھ شیئر کیجئے یہ آپ کے طرف سے ہمارے لئے اکرام ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چیرل پیلی ہوئے تو آپ ریسے پیس کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارا بہترہ پرمک کی آئیکن کو پرس کر کے اوپے کیجئے تاکہ ہمارے ہمارے لئے اکرام ہوتا ہے